محبتِ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آڑ میں بعض لوگ حضرت امیرِ ماویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بغض کو پھیلا رہے ہیں عقیدہِ اہلِ سنت کے نزدیک حضرتِ امیرِ ماویہ رضی اللہ عنہ کا مقام کیا ہے؟ سبحان اللہ حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم عرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اللہ اللہ میرے صحابہ کی شان فرماتے ہیں لا تتخذوہم عرضا من بعدی میرے بارد آپ میرے صحابہ کو اپنا نشانہ مت بنا لو جو تمہاری مو پر آئے اور وہ کہہ دیا فرمایا جو مجھ سے محبت کرتے ہیں میری محبت کی وجہ سے صحابہ سے محبت کرتے رہیں گے اور جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں وہ مجھ سے بغض رکھتے ہیں حضور مصطفیٰ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے کے سارے عدول اور عدل اور انصاف پر ہے کسی بھی صحابی کے شان میں ارے اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتا ہے کہ رب جن کی حفظیلت بیان فرمائے اللہ فرمائے رضی اللہ عنہم وردو عنہ اللہ فرمائے اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہے ساری کائنات اللہ کی رضا چاہتی ہے اور اللہ فرماتے ہیں میں تو راضی ہوں ہی ان سے لیکن اللہ فرماتے ہیں مجھے اس پر فخر ہے کہ یہ بھی مجھ سے راضی ہے تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے بلکہ ہر وہ بندہ جو ایک صحابی کے شان میں گستاخی کر لے بقیت تمام صحابہ اکرام کی بڑھائیاں اور افضلیت بیان کر لے لیکن ایک صحابی کے شان میں گستاخی کر لے تمام صحابہ اکرام کے شان میں وہ گستاخی ہی ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مبارک کے لئے بس یہی فضیلت کافی ہے کہ آپ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پر نازل شدہ وحیے میں سے کاتب وحی کے فرائض کو سر انجام دیئے ہیں حضرت امام ربانی مجرف ثانی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ امام حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں کوئی گستاخانہ لفظ استعبال کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں اس میں سے ہماری پوری دین کے نقصان ہے کیونکہ جو آیات آپ نے اپنے ہاتھوں سے لکے ہوئے ہیں ناقل کرنے والے نقل کرنے والے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے فرماتے ہیں پھر وہ ساری آیات بھی باطل ٹہر جائیں گے کیونکہ جو لکھنے والا ہے وہ اگر باطل ٹہرے تو پھر تو ساری کا سارا آئے شریف دوسری فضیلت جو حضرت باویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ حضور سے قرابت بھی رکھتے ہیں رشتداریاں بھی رکھتے ہیں اور حضور کی رشتداری میں آنے والا بندہ اور وہ بھی جب ایمان لے کے آیا ہو تو حضور فرماتے ہیں جو میری سسرالیت میں آ جائے یا میری دامادیت میں آ جائے فرماتے ہیں میں ان کے لئے جنت کا زامن ہوں حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مارک کا یہ ارچادی قراب فلہذا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یہ صحابے کرام میں جریل القدر صحابی ہے اور اس کی فضائل پر اگر لکھنا شروع کر دیں اور پڑھنا شروع کر دیں تو کتابیں برسکتی ہیں کیونکہ ایک ایسے صحابی ہے حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم مارک کی جو بغض رکھتے ہیں وہ کسی ایک وجہ سے رکھتا ہوگا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک جنگ لڑی گئی ہے جسے جنگ سفین اور جنگ جمل کے نام پر لیا جا سکتا ہے تو مشایخ میں سے حضرت امام شافیر رحمت اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں کہ اس جنگ کے بارے میں آپ کچھ بتائیں وہاں پر تو دس ہزار کم ہو بیش صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے تو اس جنگ کے بارے میں بتائیں آپ نے فرمائے بیٹا اللہ کریم نے جیسے ہماری تلواروں کو صحابہ اکرام کی خون سے بچائے رب ہماری زبانوں کو بھی ویسے بچائے رکھے انہوں میں سے فرماتے ہیں ہم دونوں کو حق پر تصور کرتے ہیں دونوں کو حق پر تصور کرتے ہیں اور دونوں کو حق پر اسی لئے تصور کرتے ہیں کہ وہ جو آپ کے درمیان نزا آئی تھی وہ کوئی نفسانی نزا نہیں تھی بلکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک خطا کی وجہ سے اور اس کو کہتے ہیں خطا اجتہادی اور قانون یہ ہے کہ اگر مجتحد مسئلے میں حق تک پہنچ جائے تو اسے دو ثواب ملتے ہیں اور اگر مجتحد اس مسئلے میں خطا ہو جائیں تو خطا پر بھی اسے ایک ثواب مرتب ہے ایک ثواب ان کو خطا پر بھی مرتب ہے چاروں ائمہ ہے ہمارے مسالک کے ائمہ ہے حضرت امام شافیر رحمت اللہ تعالی امام احمد بن حنبل امام مالک رحمت اللہ تعالی حضرت امام ابو حنیفر رحمت اللہ تعالی ان میں سے ہم کہتے ہیں یہ چاروں حق پر ہیں لیکن ظاہری بات ہے کہ کسی ایک مسئلے میں ایک حق پر ہیں ایک وہ حق پر نہیں ہوگا یہ ظاہری بات ہے فلیادہ جو حق پر نہیں ہے انہیں بھی ایک ثواب ان کی اجتہاد کا مل رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے اجتہاد کیا ہے فلیادہ سیدنا امیر معاوی رحمت اللہ تعالی یہ جلیل القدر صحابی ہے اور یہ امارت سنبھالے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں سیدنا امیر معاوی رحمت اللہ تعالی کے لئے فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ سیدنا امام حسن اپنی ہاتھوں سے آپ کو مسندی خلافت عطا فرما دیتے ہیں جب خلافت کا دور ختم ہوا اور امارت کا دور شروع ہو رہا ہے اس میں سے چار مہینے رہتے تھے اور چار مہینے سیدنا علی المرتضاء رضی اللہ تعالی کے ریلت طیبہ کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی نے جو خلافت سنبھالی جب وہ خلافت کا ٹائم اور لیمٹ پورا ہو گیا چار مہینے کے بعد امام حسن مجتبہ نواز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جگرگوشہ بطول اور اہل جنت کی جوانوں کی سردار نے اپنی ہاتھوں سے امیر معاوی رضی اللہ تعالی کو امارت سوپ دی ہے میں سمجھتا ہوں فلہذا حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالی اس نقطے نظر کی تحت کہ میں حضرت علی کرم اللہ جو سے محبت کرتا ہوں یہ کبھی جائز نہیں ہے بلکہ حضرت علی کرم اللہ جو سے محبت یہ ہے کہ علی کے بیٹے نے ہی آپ کو مسندی خلافت پر بٹھایا تھا تو اگر یہ کہا جائے کہ میں علی کرم اللہ جو سے محبت کرتا ہوں اور امیر معاوی سے بغض رکھتا ہوں تو پھر یہ اصل میں امام حسن مجتبہ کے ساتھ بغض ہے یہ صحابہ کرام کے ساتھ بغض ہے بس مصطفیٰ کریم کا یہ قول کہ حضور نے فرمایا اے اصحابی کن نجوم بے ایہم اقتدیتم احتدیتم حضور نے فرمایا میری صحابہ کی مثال آسمان کی تاروں جیسے ہیں جس کے پیچھے بے لگ جاؤ گے ہدایت پاتے رہو گے یہ امیر معاوی کے شان میں کافی اور شافی ہے موسیقی